اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة العراف آیت بارہ میں اس سے بہتر ہوں تو گر گیا اپنے مقام سے اتر یہاں سے کوئی اس قابل نہیں کہ وہ تکبر کرے پس نکل جا بے شک تو غرق ہونے والوں میں ہو گیا تو مخلوق میں کوئی اس لائق نہیں کہ تکبر کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر مجھ سے مقابلہ کیا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا کی بریائی یعنی بڑائی اللہ سب سے بڑا ہے اس کی چادر اس کا علم اس کی حکمت ساری کائنات پر لپٹی ہوئی ہے چھائی ہوئی ہے اسی کا زور ہے اسی نے سب کچھ بنایا ہے وہی ہر شیع کا مالک ہے ہر شیع کا خالق ہے بنی اسرائیل کو جب اللہ پاک نے اپنی کتاب سے علم اتا کیا حکمت اتا کی ان کو اس فریضے کے لیے چنا کہ اللہ کے کلمات اللہ کے حکم جو تورات میں آئے اس کے ذریعے لوگوں کی رہ نمائی کریں مگر اور جب وہ ایک دوسرے کے پاس رہدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ راز بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولے ہیں عقل نہیں تمہیں جو علم تمہیں ملا ہے وہ تم لوگوں میں عام کر دوگے سب کو بتا دوگے تو پھر تمہاری کیا اہمیت رہے گی جو لوگ تمہیں پوچھنے آتے ہیں تمہیں عالم کہتے ہیں لوگوں میں روب پڑا ہوا ہے تم کیا یہ سب گوانا چاہتے ہو یہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں عام لوگوں تک نہیں جانی چاہیے بس چھک کر جاؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لکر آئے تھے وہ جو لوگوں کے واسطے روشنی اور ہدایت تھی جسے تم نے ورک ورک کر کے رکھا جو تم دکھاتے ہو اور اس کی بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو جب بھیجی ہی گئی لوگوں کے لیے ان کی راہ نمائی کے لیے تو تم لوگوں نے یہ کیا کام پکڑ لیا کہ مت بتانا کسی کو ارے مفتمن نہیں ایک آستانہ بناو باہر ایک ڈبا رکھو جس میں پانسو ہزار روپے ڈال کر کوئی سوال پوچھیں ان کے دماغوں میں بٹھاؤ کہ میری عقیدت کریں تو فیتحائف لائیں تب کچھ بتایا جائے گا ان کو تب ان پہ نظر کروں گی تو پھر ان تک بات سمجھ آئے گی ورنہ کہہ دو کہ یہ علم خاصم خاص لوگوں کے لیے ہے عام لوگوں کو دور رکھو تاکہ محتاج رہے ملے یہ سب چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے قرآن کے آ جانے کے بعد بھی کچھ لوگ کچھ لوگوں نے ایسی ہی کہانیاں پھیلا دیں کہ میں خاص تم عام تمہارے پاس دماغ اللہ نے تھوڑا دیا مجھے زیادہ دیا ارے تم نہیں سمجھ سکو گے اللہ کی باتیں یہ تصوف تمہیں کیا معلوم ہوگا انا خیرو منہو میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں سب سے زیادہ جانتی ہوں بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں سب سے زیادہ خاص کلام سب سے زیادہ رازدار باتیں اللہ کے کلام سے زیادہ کس دنیا کی کتاب میں ہوں گی اور اللہ پاک نے اسی بات کو ختم کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے بعد فرمایا جب ان کو علم عطا کیا گیا تو اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے اے چادر اوڑنے والے کیا ہے یہ چادر کیا سمجھا تم لوگوں نے کہ وہ وحی کے بعد چادر اوڑ کر بیٹھ گئے تھے کہ وحی سے آنے والے اثرات کا ڈر تھا نہیں یہ وہ چادر تھی وہ علم جو ان کو حاصل ہوا رب پاک سے وہ آفا کی علم جس نے ان کو گھیر لیا وہ علم ان تک پہنچ گیا وہ ان کے حاصل ہو گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے چادر اوڑنے والے اے علم کے مل جانے والے اب اس علم سے لوگوں کو خبردار کیجئے یہ اپنی ذات تک اپنی حد تک رکھنے والا علم نہیں یہ علم وہ نہیں جو اپنی ذات تک رکھ لیا جائے چادر اوڑ کر اپنی حد تک رکھا جائے بلکہ لوگوں کو خبردار کیجئے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے جو علم آپ کو دیا گیا وہ لوگوں تک پہنچ جائے ان کی اصلاح کے لیے تو کیا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اللہ تو خاصم خاص پھر تو نے مجھ پہ وہی بھیج دی مجھے چن لیا آفاقی علم عطا کر دیا آسمان کے راز بتا دیئے اور مجھے بھی خاص بنا دیا اب اتنا خاص علم کیا ان انپڑوں کو جاہلوں کو عربی بدوں کو بتانا کیا ٹھیک ہوگا غور کرو بہن بھائیو بیٹے بیٹیو اللہ کے کلام سے بڑھ کر کون سا کلام خاص ہے یہاں یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ذرا سا کسی کا ایک لطائف روشن ہو جائے وہ لوگوں میں استاد بن جاتا ہے خاصم خاص بن جاتا ہے انا خیرو منہو میں سب سے بہتر ہوں آپس میں جھگڑے لڑائی فساد بس جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا اور رب پاک فرما رہے ہیں کہ جو علم آپ پر اتارا گیا ہے اب آپ کو حاصل ہو گیا ہے آپ کی چادر کے اندر آ چکا ہے آپ کو مل چکا ہے اب اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے انہی الفاظ میں کچھ بھی نہ چھپائیے یہ تمام لوگوں کے لیے علم ہے اس میں کوئی خاص نہیں کوئی عام نہیں جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے یہ سب کے لیے برابر ہے اللہ کے ہاں اس کے بندوں کے درجے بنائے گئے ہیں اپنے عمل کے حساب سے جو جتنی کوشش کرتا جائے گا وہ اپنا حصہ اللہ کے فضل سے حاصل کرتا جائے گا تو ان کو بتائیے جو نعمت آپ کو عطا ہوئی رب کی جانب سے اس کا ذکر کیجئے بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے بڑھائی کرنے والے کسی بھی شخص کو اور ایسا ہی ذکر پھر اللہ پاک نے حضرت نو علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ پھر اس کی قوم کے جو کافر سردار تھے وہ بولے کہ ہمیں تو تم ہم جیسے ہی ایک آدمی نظر آتے ہو اور ہمیں تو تمہارے جو پیروکار ہیں جو تمہاری ماننے والے ہیں وہی نظر آتے ہیں جو ہم میں سے رزیل ہیں وہ بھی سرسری نظر سے کچھ بھی نہیں عام سے لوگ ہیں اور ہم تمہیں اپنے سے کوئی فضیلت بھی نہیں پاتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں تو پس ماندہ اور کمزور لوگوں کا ایمان لانا کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو آلہ اور مالدار لوگ ایمان لاتے تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو ایمان لائیں گے یا جن کو عمل کرنے کا حق دیا گیا ہے تو وہ کوئی آلہ اور مالدار لوگ ہونے چاہیے یہ تنگ دست مفلس جن کو نہ گھر میں کوئی جانتا نہ کوئی قوم قبیلہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں نہ معاشرے میں لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ کیا سب بیکار اور مفلس لوگ جو آپ نے پیچھے لگائے ہوئے ہیں تو یہ جو خاص لوگ کی باتیں ہونی چاہیے تو حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے یہ کہا کہ ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ فضیلت کی وجہ جو مال و ذر جائداد اور دنیا کو سمجھتے ہیں وہ علم و عمل ہے تو علم و عمل فضیلت کی وجہ ہے جبکہ وہ فضیلت کی بنیادی وجہ کو بھی نہیں جھمر سکے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اللہ کے بندوں اللہ کے انسانوں بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں اپنے ساتھ بھی مخلص ہو جاؤ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی کبھی دل میں گرور مت لانا یہ اللہ کو پسند نہیں کبھی خود کو خاص نہ سمجھنا برنہ عام لوگوں میں بھی نام نہ رہے گا اللہ پسند نہیں فرماتا ہے اس چیز کو کوئی خاص نہیں کوئی خاص نہیں کوئی بڑا نہیں سوائے اللہ پاک کے وہ رب سب سے بڑا اس کی شاد کسی انسان کو نیچ نہ سمجھنا اللہ کو یہ پسند نہیں اللہ کو یہ پسند نہیں تو سب کا بھلا سب کی خیر فی امان اللہ جی تیرہ ہو دہنگ بھائیو بیٹے ویڈیو آمین